شکر ہے کہ انہوں نے اس کا اطراف کیا کہ پاکستان کے اندر بھی کچھ مسائل موجود ہیں سب یہودی سازش نہیں ہیں یا ہندوستان کی سازش نہیں ہے جو کہ قرآن سے شادیاں یہ کرنے پر وڈیروں کو مجبور کرتا ہے یا ہمارے ہاں جو بچیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ بھی کوئی غیر ملکی ہاتھ نہیں ہے اب نہیں جہاد کی بات بھئی افغان جہاد ہو گیا سوویٹ یونین نکل گیا زیادہ حمد صاحب ہم آپ کی تائید کرتے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بڑا کانٹ کیا اس کے بعد کیا ہوا جب 1989 میں 1990 میں فوجیں چلی گئی سوویٹ تو پھر وہ جہاد کی انڈسٹری تھی اس کو ہم نے کیا کیا کبھی کشمیر بھیج دیا کبھی بوسنیا کا رخ کیا کبھی کہا کہ جاؤ بھئی چہچنیا چاؤ اور کبھی ہندوستان جاؤ ممبئی میں جاؤ سوال یہ ہے کہ اس کا تو کچھ کریں نا وہ آج ہمارے گلے پڑ گئی ہے وہ پاکستانی شہریوں کو مار رہے ہیں وہ وہ ایک آٹانومس گروپس بن گئے ہیں اس میں بیرونی ملک ہاتھ بھی ہو سکتا ہے وہ کاملی عالمی صاحب دیل کر سکتا ہے میں آرہا ہوں لیا کوئی رہا لیکن میں آپ کو ٹیکل کرنا ہے رضا رومی صاحب لیکن زہد حمید صاحب ہمارے اسکولر شاڈ یہی ہے کہ جن کنٹریز کا آپ نے نام لیا ہوں کے خلاف جہاد ہو سکتا ہے کیوں جی زہد حمید صاحب ہے am I right or wrong دیکھئے بات یہ ہے کہ افغانستان کا جہاد ایک فوراں اوکمیسی کے لیے نہیں سرے اس کی بات نہیں کر رہا میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ نے آپ نے بات کیا دیا وہ تو ہو گئی وہ تو اپریشیٹ کیا ہے رضا رومی نہیں پتا نہیں کس طرح کیا ہے دل میں کیا ہے موہ پہ کیا ہے موہ یہ نہیں پتا ہو سکتا ہے دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں ان کی لیکن میں بات کروں انہوں نے جو کنٹریز گنوائی ہیں انڈیا کا نام گنوائی ہیں انہوں نے آگے دوسری کنٹریز گنوائی ہیں تو آپ تو اس چیز میں بلیف کرتے ہیں نا کہ پاکستانیوں کو جہاد کرنا چاہیے انڈیا کے خلاف دیکھیں کمران بات یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول کی لیجٹیمنٹ لیگل حیثیت کو سمجھئے گا کہ لائن آف کنٹرول is not an international border یہ کوئی یہ جس طرح نورت کوریا اور ساؤت کوریا کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد آپ نے ڈی ایم زی بنا ہوا ہے ڈی میلٹرائیڈ زون وہاں پہ سیز فائر کی کنڈیشن ہے وہاں کوئی انٹرنیٹل border ریکنائیز نہیں ہے یہ آپ ایک بجا فرما رہے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں جو ہمارے سننے والی آڈینس ہے نا وہ ان میں کچھ عام majority جو ہے وہ پچارے اترے اوپر تیکنیکل چیزیں نہیں سمجھتے جو آپ پر میں بارت کر رہے ہیں نا یہ جو لائن آف کنٹرول آپ صرف مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ایگری کرتے ہیں نا اس بات سے کہ پاکستان کو کیونکہ ہم universal entity ہیں مسلم brotherhood تو جہاد جو ہے وہ تو جائز ہے جو رضا رومی صاحب چیکھ رہے ہیں وہ ان کا پر انٹریو آپ کا پر انٹریو یہی ہے کہ انڈیا کے خلاف جہاد اس سے یہ آپ کا پر انٹریو ہے ام آرائیٹر رونگ کامران دو بات رضا رومی نے ایک بات جو کہی تھی میں اس کو بھی آپ کی دونوں باتوں کو جواب دے دیتا ہوں کشمیر میں جہاد سو فیصد جائز ہے اس میں کوئی absolutely ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے ہم جتنے مجاہدین اندر بھیج سکتے ہیں line of control کے across ہم کسی international law کو violet نہیں کریں گے اور ہم کو وہ کرنا چاہیے دوسری بات یہ کہ جو کچھ پاکستان میں دہشتگردی ہو رہی ہے یہ مجاہدین کی وجہ سے نہیں ہو رہی یہ نہ افغان طالبان کی وجہ سے ہو رہی ہے نہ حکمتیار کی نہ حقانی کی وجہ سے نہ کشمیری مجاہدین کی وجہ سے یہ وہ disinformation ہے جو لبران پھیلاتے ہیں پاکستان میں ہونے والی دہشتگردی cia sponsored تحریک طالبان پینٹاکون کی وجہ سے ہو رہی ہے علی چشتی صاحب بسیکلی جہاد ہم کر سکتے کیونکہ line of control controversial according to زید حابد صاحب تو آپ کو اعتراض کیا ہے پھر جہاد کے لیے obviously training بھی ہونی چاہیے بقول زید حابد صاحب یار ان کی بات مازد کے ساتھ seriously نہیں لینی چاہیے اگر ان کی بات seriously کسی نے لے لی تو پاکستان جو ہے وہ 20-30 سال کی جنگ میں چلا جائے گا let's be very honest about it ان کی کسی بات کو seriously نہیں لینی چاہیے جذبات میں تھنڈا پانی پیئیں تھنڈا پانی پیئیں زاہد صاحب میرے خواہ سے وہ جو شادیاں ہوتی ہیں وہ بھی یہودی سازش ہیں اور وہ جو ہزار چیزیں پاکستان میں مسئلہ ہیں زاہد صاحب سے کچھ اور بات کیا کریں دیکھ لیکن لیکن وہ ایک بات سکتے ہیں دیکھیں یہ تو آپ نے ایک opinion دیا جو کہ آپ نے ان کے پر دیا لیکن یہ opinion ان کے پر میں نے نہیں پوچھا کہ وہ نہیں دیکھیں 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 اگر علی میری بات سکتے ہیں علی میری بات سکتے ہیں علی میری بات سکتے ہیں ایک سوال ہے انہوں نے ایک اپنا interpretation دی ہے line of control کی جو کہ ایک international law کے حساب سے دی گئی interpretation ہے اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں with argument تو اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں The reality is reality is شاید کہ there is a line of control which is a defective border ازاد کشمیر ہوگی ہے which is not an acknowledged border which is a defective border absolutely not زاہد صاحب آپ جا کے وہاں پہ چلے جائیں کشمیر میں پاکستان کی فوج کی policy change ہو چکی ہے اس نے خود ایک بہت بڑا یوٹرن لیا ہے اگر زاہد صاحب 90's میں رہنا چاہتے ہیں تو صاحب بسم اللہ لیکن پاکستان کی فوج کی doctrine change ہوئی ہے پاکستان کی threat perception change ہوئے ہیں فوج کی جو ڈاکٹرن آئی ہے اس میں فوج کی ڈاکٹرن میں سب سے بڑا national security threat internal threat ہے ٹھیک ہے علیہ آپ کے پوائنٹ آگیا آپ کا یہ اچھا ہے رضا رومی صاحب یہ بتائیے مطلب اس میں کیا دو آپ کو disagreement ہے جس طرح وہ فرما رہے ہیں زیاد حامد صاحب کے نہیں دیکھیں مجاہدین سے مجھے دیکھئے جی کیوں آپ مجھے مروانا چاہتے ہیں میں کیسے میں کون ہوتا ہوں آپ انڈین دھوڑی ہیں آپ انڈین دھوڑی ہیں آپ انڈین جاتے ہیں فریکو ایلی انڈین نہیں ہے آپ ہاں دیکھیں جہاد جو ہوتا ہے ہم نے جو پڑا ہے سمجھائے اپنے بڑوں سے جو کچھ کتابوں میں پڑا ہے کہ ریاست جہاد کو ڈیکلیئر کر سکتی ہے اسلامی ریاست پرائیویٹ گروپس نہیں کر سکتے آپ میں کوئی ملشیا کوئی اور گروپ نہیں اس کا اعلان کر سکتا پہلی بات تو یہ ہوگئی دوسری بات یہ ہوگی بھئی اپنے ملک کے اندر اتنا کچھ ہے جہاد کرنے کے لیے جہالت کے خلاف غلبت کے خلاف نائنصافی کے خلاف اس کے خلاف تو ابھی جہاد سٹارٹ ہی نہیں ہوا ہمیں شوق ہے افغانی صاحب پہ قبضہ کرو کشمیر پہ قبضہ کرو وہ کر دو اب پاکستان کو جو ہے ایک 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 ایکسپینشنسٹ جو خواب ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ ماضی میں جو ہزار سال پہلے ہوتا تھا وہ اس کو دوبارہ لے ہیں بھئی حقیقت کا سامنا کریں پاکستان ایک غریب ملک ہے اور اس ملک کے اندر بہت تبدیلی آنی ہے ہمیں اپنے جو سوسائٹی میں ایلز ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا ہے اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ہندوستان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ایران کے ساتھ پیس فل رہنا ہے وہ ہمارے نیبرز ہیں ہمیں ان کے ملکوں کو تسلیم کرنا چاہیے ان کی خود مختاری کو تسلیم کرنا چاہیے یہ آپ کی بات سہی ہے مولانا مدودی کامران ایک چیز یہ ہم لوگ جو آسٹرچ کی طرح ہم لوگ جو رہ رہے ہیں اپنا سر زمین کے اندر گسائے ہوئے اور ہم مانتے ہیں کہ جو بھی کوئی آ رہے ہیں ہمیں بیرونی طاقت ہمیں خدا نہ خواستہ قبضہ کرنا چاہیے اس میں بلکل کوئی صداقت نہیں ہے ٹھیک 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 ہے پاکستان میں چاہے یہ سیکرٹیرین ٹیررزم ہو چاہے ٹی ٹی پی ہو چاہے ایتھنک ٹیررزم ہو یا جو آپ بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں یہ انٹرنل پرابلمز ہیں یہ پاکستانی ہیں یہ مسلمان ہیں یہ اس میں سے بعض لوگوں سے ناراض ہیں میں اوکا پوائنٹ سمجھ گیا